اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب میں کس قدر برائیاں پھیلی تھیں کیسا معاشرہ تھا ظلمت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ہر طرف قتل و غارت شراب نوشی زنار ڈاکہ چوری سب کچھ ہام تھا ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی لوگ دین نے ابراہیمی سے دور ہو چکے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبوض فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے نبوت ملی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اشاعت شروع کی تبلیغ شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب بے شمار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہم آج کے مسلمان تو ان آزمائشوں میں سے گزر ہی نہیں رہے ہمارے لئے تو بہت آسانی ہے دین پر چلنے کے لئے لیکن ہم پھر بھی نہیں چلتے ہماری تربیت ایسی نہیں ہوتی کہ ہم دین پڑھیں بچوں کو پیدا ہوتے سکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی سمت کے لئے تب بھی دعائیں کرتے تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے تھے کتنی محبت کرتے تھے تب کے دعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کی صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا تو ان کی فرما برداری دیکھنے والی ہوتی تھی ان کا ایمان دیکھنے والا ہوتا تھا ہم سب کے لئے زندگی ایک نمونہ ہے انہوں نے نہ صرف زبان سے کہا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا تھا اور آج کا مسلمان کہاں پہ کھڑے پھر سے وہی دور جہالت میں پہنچ چکے ہم چودہ سو سال کے بعد پھر سے اپنی تعلیم و تحزیب سب بھول چکے ہیں دور جہالت میں بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی اور اگر ہم اب دیکھیں تو غیرت کے نام پہ بیٹیوں کو قتل کیا جاتے ہیں درگزر نہیں فرماتے بیٹی ہے مار ڈالو بیٹا کچھ بھی کر رہے ہیں خیر ہے بیٹا تھا تو ہم وہی کر رہے ہیں جو تب ہو رہا تھا اگر ہم اپنا کمپیاری زن کریں تو تب کے دور میں جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ایک جگہ پہ کہ ناب طول میں کمی مت کرو اس کا مطلب کیا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے اس میں ایمانداری سے کام لیں لیکن ہم ایماندار اب نہیں ہیں ہم لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں اور ایڈ دانڈ ہم کیا کہتے ہیں کہ سیاست دان برے ہیں حکمران بھی تو ویسا ہی آئے گا جیسے ہم خود ہوں گے تو ہمیں بھی اب کے دور میں سیرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے گھروں کا انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے ہماری تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ عمل کریں ہم لوگ دین کو پڑھیں ہم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے دین میں بدتیں لانا شروع کر دی ہیں پھر کاواریت شروع کر دی ہے جاہلانا قسم کی رسمیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے سیرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے ہمارے لئے یہی ہدایت کا ذریعہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت میں اسی دھراستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ